موسیقی عزیز طلبہ و طالبات آدھاب میں شہپش شریف شعبہ اردو سے آپ سبھی کا نظامت فاصلیاتی تعلیم اترہ خند اوپن یونیورسٹی کے تعلیمی پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں آپ سبھی کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور خوش و خورم زندگی گزار رہے ہوں گے اترہ خند اوپن یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام کے ذریعے معاشرے سے وابستہ مسائل پر توجہ دلانے کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کے طلبہ کے لیے مفید پروگرام لائے جاتے ہیں تاکہ ان کی معلومات اور علم میں اضافہ ہو سکے اور وہ اپنے نام کے ساتھ اترہ خند اوپن یونیورسٹی کے نام کو بھی روشن کر سکیں عزیز طلبہ آج ہم ناول کے بارے میں پڑھیں گے ناول کی تعریف اور اس کے اجزائے ترقیبی کون کون سے ہیں تو آئیے ہم یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں ناول کی تعریف دیکھتے ہیں ناول اطالوی زبان کا لفظ ہے جس کی شک ناولہ ہے ناولہ کے معنی ہے نیا انگریزی میں اسے ناول کہا جانے لگا یہ سنف انگریزی کے واسطے سے اردو میں داخل ہوئی ناول میں حقیقت نگاری کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ ہر واقعہ منظر یا حالت کو ایسے فطری انداز میں بیان کیا جائے کہ حکایت پر حقیقت کا گمان ہو اور قاری اس فریب میں مبتلا ہو جائے کہ ہر فرضی یا خیالی واقعے کو حقیقی سمجھنے لگے آئیے اب ناول کے اجزاء ترکیبی دیکھتے ہیں قصیدہ، مرسیہ اور عدب کی دیگر اصناف کی طرح ناول کے لیے بھی اجزاء ترکیبی ضروری ہیں ناولوں میں جو اجزاء ترکیبی نظر آتے ہیں ان میں سے قصہ، پلات، کردار نگاری، مقالمہ نگاری، منظر نگاری اور نقطہ نظر نہایت اہم ہیں قصہ، قصہ ناول کا ایک اہم جزو ہے جس کے بغیر ناول تقلیق نہیں کیا جا سکتا ناول نگار جب کسی واقعہ، حادثہ یا قصے سے متاثر ہوتا ہے تب ہی وہ اسے ناول کے سانچے میں دھالنے کے لیے مجبور ہوتا ہے اگر کسی ناول کو پڑھتے وقت قاری یہ جاننے کے لیے بیتاب رہے کہ اب کیا ہونے والا ہے تو اس قصے کو کامیاب اور دلکش قصہ کہا جائے گا پلات، کسی قصے کو ناول میں ترتیب دینے کو پلات کہتے ہیں اگر کسی ناول میں واقعات ایک دوسرے سے پوری طرح پیوست ہوں تو اس پلات کو مربوط پلات کہا جائے گا اگر واقعات ایک دوسرے سے پوری طرح منسلک نہ ہوں تو اسے غیر مربوط پلات کہا جائے گا اگر کسی ناول میں کسی ایک قصہ یا واقعے کو بیان کیا جاتا ہے تو اسے اکہرہ یا سادہ پلات کہتے ہیں اگر کسی ناول میں ایک سے زیادہ قصوں یا واقعات کی اکاسی کی جاتی ہے تو اسے مرکب پلات کہتے ہیں کردار نگاری کردار نگاری ناول کا ایک اہم جزو ہے اس کے بغیر ناول کا تصور نہیں کیا جا سکتا ناول میں جو واقعات پیش کیے جاتے ہیں ان سے وابستہ کچھ زی روح یعنی زندہ افراد بھی ہوتے ہیں جنہیں کردار کہا جاتا ہے یہ کردار انسان یعنی عورت مرد اور بچے بھی ہو سکتے ہیں اور جانور بھی کردار دو طرح کے ہوتے ہیں جنہیں پیچیدہ یعنی راؤن اور سپاٹ یعنی فلیٹ کہا جاتا ہے جن کرداروں میں یقصانیت نہیں ہوتی ہے جو حالات و ماحول کے ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں یا جو حالات و ماحول سے متاثر ہوتے ہیں انہیں پیچیدہ یعنی راؤنڈ کردار کہتے ہیں اس کے برعکس جو کردار ارتقہ سے محروم ہوتے ہیں جن میں یقصانیت ہوتی ہے جو حالات و ماحول سے متاثر نہیں ہوتے ہیں انہیں سپاٹ یعنی فلیٹ کردار کہتے ہیں مقالبانگاری ناول کی کامیابی اور اس کے میار کو بلند کرنے کے لیے مقالمیں اہم رول ادا کرتے ہیں کسی تقلیق یا ناول میں کردار آپس میں جو گفتگو کرتے ہیں اسے مقالمہ کہتے ہیں اسی گفتگو یا باتچیت کے ذریعے کرداروں کے مزاج نفسیات آدات و اتوار اور دلوں کے حال کا پتا چلتا ہے مقالمیں قصے کو آگے بڑھانے میں معاون ہوتے ہیں بہترین منظرنگاری سے چھوٹے واقعات بھی سچے معلوم ہونے لگتے ہیں اور قاری خود کو اسی ماحول کا ایک فرد سمجھنے لگتا ہے جس کی منظرنگاری کی جا رہی ہے نکتہ نظر کسی موضوع کے تحت ناول تخلیق کرنے کا کوئی خاص مقصد ہوتا ہے دیگر افراد کی طرح ناول نگار بھی ہمارے سماج کا حصہ ہوتا ہے وہ زندگی کے نشیب و فراز سماجی حالات و واقعات اور دیگر محرکات سے متاثر ہوتا ہے ناول نگار عام آدمی سے زیادہ حساس ہوتا ہے اور اس کا مشاہدہ دیگر افراد سے زیادہ گہرا ہوتا ہے اس لیے وہ ان کیفیات کی اقاسی ناول کے ذریعے کرتا ہے جسے عام آدمی بیان کرنے میں قاسر نظر آتا ہے عزیز طلبہ آج ہم نے ناول کی تعریف اور ناول کے کون کون سے اجزاء ترکیبی ہوتے ہیں اس کے بارے میں پڑھا آج کے سبق میں اتنا ہی ملتے ہیں پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ شکریہ موسیقی